مگر وہ مگر وہ تین سو تیرا کالا شکر ساکر سے آئے با بھئی با ارے مجلس کا مجلس کا امتی ہوگا پائیم برسا گر سے آئے اشفاق مہرائی جندہ آباد میں بڑے عدب کے ساتھ جناب اشفاق مہرائی جی سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامائید کو نوازیں اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ مجھ کو غزل نگیت کے دیوان سناو آئے آئے مجھ کو غزل نگیت کے دیوان سناو حافظ ہو تو پھر وجد میں قرآن سناو مچلے گا مجاہد میرا دل عشق نبی میں شائر ہو تو پھر نغمہ حزان سناو سبحان اللہ سبحان اللہ رونقے سٹیج موتور علماء اکرام شورہ ازام سامین وزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ دوسری مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کے سعادت حاصل ہو رہی ہے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کا خاص طور سے قاری محمد عارف صاحب کا جن کے حب پر آج کے اس پروگرام میں حاضری کے سعادت حاصل ہوئی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہانے کو بیٹھنے کو سننے سننے کو قبول فرمائیں میرے بعد آپ دو اہم شاعروں کو انشاءاللہ سنیں گے بڑے بھائی نجم حسن پر تاب گوڑی اور ننہ شاعر آلی جناب ادنان پر تاب گوڑی صاحب کو آپ کو سبات کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہت ہی مخصوص مقرر جو اس پورے زلے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں حضرت مولانا محمد خالی صاحب میرے دی دامت برکات ہو انتہائی خوبصورت تقریر کرتے ہیں آپ حضرات سن کے ضرور جائیں تو انشاءاللہ میں ناتے پاک کے چند شیر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کر دوں سے پہلے آئیے ہیں اور آپ مل کر ایک بار آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا علی سیدنا ونبینا مولانا محمد بارک و سلم نبینا محمد پاک کے چند، مولانا محمد بارک و سلم مطلعہ حضر کرتا ہوں ناتے پاک کا مولانا محمد بارک و سلم پرندے بول اٹھے اسے کا مقدر سب سے عالی ہے تھوڑا سا آپ بدار ہو جائیں گے تو میرا بھی کام ہو جائے گا دعا کر دیجئے مرتبہ کہ دیجئے پورا مجمع سبحان اللہ پرندے بول اٹھے اسے کا مقدر سب سے عالی ہے کہ پرندے بول اٹھے اسے کا مقدر سب سے عالی ہے پرندے بول اٹھے اسے کا مقدر سب سے عالی ہے اور جو روزی پر ہے جو روزی پر ہے بہتا وہ کافتر سب سے عالی ہے نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر علماء کرام جنابِ اشفاق بہرائی جی محبتِ رسول عشقِ رسول بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ کو جزائے کے رضا فرمائے جو روزی پر ہے بیٹھا وہ کبوتر سب سے عالی ہے بہت شکریہ لیکن آپ ابھی مکمل بیدار نہیں ہوئے تھوڑا سا بیدار ہو جائے ماشاءاللہ مدھا آئے گا آپ کو انشاءاللہ اس کلام میں جن جن لوگوں نے بھی اس کلام کو سنا ہے یوٹیوب پہ یا سامنے بھی اس میں انشاءاللہ میں جتنے بھی شیر ابھی اس پڑھوں گا وہ سب نے یہ پڑھوں گا ملہیدہ فرمائے کہ پرندے بولتے وہ ستار خلقہ در سب سے عالی ہے کہ پرندے بولتے وہ ستار ملکہ در سب سے عالی ہے پرندے بولتے وہ ستار ملکہ در سب سے عالی ہے جو روز پر ہے بٹھا وہ کبھو تر سب سے عالی ہے یہ ہے جنابِ اشفاق گونوں میں آواز ہونی چاہیے یہ ہے اشفاق بہت شکریہ ایک شیر اس کلام کا اب یہاں سے حاضر پڑھتا ہوں پہ تریخہ کلندہ فرمائے کی مقدر ہے پرندے بولتے وہ ستار مقدر سب سے عالی ہے مجاہد بھائی یہ شیر بطور خاص آپ کی نظر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ نہ جانے نہ جانے کتنی جنگیں فتح کی ہے اہلی مانے نہ جانے کتنی جنگیں فتح کی ہے اہلی مانے مگر وہ مگر وہ تین سو تیرا دعلا شکر ساتھ سے آئے واہ بھائی واہ بہت شکریہ یہ ہے بھائی جلسہ کندیلہ جلسہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا پیاری دھن چھڑی ہے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ilee موسیقی شہن شاہے مدینہ کا جو بستر سب سے آنا اچھا شیر اور اچھا شاہر آئے وہ بستر سب سے آنا بہت شکریہ شہن شاہے مدینہ کا بہت شکریہ 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 بہت خوشی ہوئی مجھے مجھے بہت شکریہ بل دو بل دو میری جان پر دو ایک مرتبہ سر آلہ ہے شیر سنے گا مجاہد بھائی کہ ہزاروں ہزاروں بیان اللہ ہنے پھیجے دنیا میں ہزاروں انبیاء اللہ ہنے پھیجے ہنے پھیجے دنیا میں ارے مجلس کا مجلس کا امتی ہوگا بھائی امبر سب سے ہنے پھیجے ہنے پھیجے ہنے پھیجے محبت رسول عشق رسول ہندوستان انقلاب زندہ جزا 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 بہت شکریہ ایک مرتبہ پورا مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں بہت کروں ہنے پھیجے ہنے ہے دنیا میں ہزاروں ہرے دنیا میں ہنے پھیجے ہنے پھیجے ہنے پھیجے پیمبر سب سے عالی ہے میں جیسے تا امت ہوں وہ پیمبر سب سے عالی ہے بہت اچھا 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 ایک چھوٹا سا امتحانہ فضل رات سے لے رہا ہوں یہ کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی حج کرنے والے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا مبارک بات عمرہ والے بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں حج عمرہ والے سب اب ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں اگر سچائی ہو تو دعائیں چاہوں گا ملاہدہ فرمائیے گا جنہی مقدر سب سے عالی ہے فہین بھائی شیر سنا کہ یہاں سے یہاں سے لوگ پر جاتے ہے جب بھی آسمانوں پر میں مدینہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے لوگ پر جاتے ہے جب بھی آسمانوں پر فرشتے فرشتے کہتے ہیں تیبا کا منظر سب سے ہے اپنا آس تو دھن سے کھڑ رہا ہے بھائی آس اب ایک شیر اور میں ہانی پر دیتا ہوں ملائی دا بھائی دلوں کا در سبر سے عالی ہے کہ یہاں سے نوت کر جاتے جب آسمانوں پر سیلوں پہ کر جاتے ہجب آسمانوں پر اور فرشت کہتے ہیں تیبا کامر زر ساوڑے شکریہ یہ داہینی طرف کچھ بچے ہیں جو یقین مانئے بہت مبارک بات کے مستحق ہیں بہت اچھا میرا ساتھ دے رہا ہے اگر اسی طرف پورا مجمع میرے ساتھ پڑھ دے مقادر سب سے عالی ہے سے عالی ہے مقادر سب سے عالی ہے سے عالی ہے ایک شیر اور مجاہد بھائی بلکل نیا حادث کرتا ہوں اتا کرے بھائی اشعار اگر میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں بس ہاں شیر ملاحظہ کر لیجئے ایک شیر اور مجاہد بھائی دے گی اچھا آپ تیت بھائی شیر ملاحظہ کر لیجئے مقادر سب سے عالی ہے اور وہ کوہ نور ہو اللہ یا ہو کوئی بھی قیمتی پتھر کوئی بھی قیمتی پتھر مگر کلمہ مگر کلمہ پڑھا جسے فوق کر سب سے عالی ہے ارے واہ یہ ہے اشفاق مہرائی چی واہ بھائی واہ واہ پڑھا جسے وہ کنکر وہ کنکر سب سے عالی ہے مگر کلمہ مگر کلمہ دعاوں کے ساتھ مجاہد بھائی حاضر کرتا ہے سنے دوستہ مگر کلمہ مگر کلمہ مگر کلمہ سیعالہ ہے پڑھے میرے ساتھ مگر کلمہ در سر سیعالہ ہے مگر کلمہ اچھالا تھا اچھالا تھا جسے اشفاق نزوں پر رقیبوں نے اچھالا تھا جیسے اشیفہ کے نیزوں پر رقیبوں نے ارے حسین ابنے حسین ابنے علی کا جبھی سر سابر سے آنا ارے واہ بھائی اشفاق روح بھوکتی بھائی جلسے کو زندگی بغا دی یہ مطبع کہو سبحان اللہ جو چھالا تھا جسے اشفاق نیزوں پر رقیبوں نے اچھالا تھا جیسے اشفا جنیزوں پر رقیبوں نے اے حسین ابنے علی کا آج بھی سر سابر سے آلا ہے بہت شکریہ اللہ رضایت ہے ایک مرتبہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہ محمدی نبی نمی وعلا آلی مہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد کے سارے شیئر میں پڑھوں گا ان کے لیے جو نہیں جا پائے ایک مطلع صرف پڑھوں گا ان کے لیے جو جا کے آگئے اب ان کی فیلنگ کیا ہے آپ ملاحظہ کریے اگر شیئر اچھے ہو سچے ہو وہ ایک ایک شخص تھوڑا سا جن جائے ملاحظہ کریں مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں گا کہ ترے مصطفیٰ کی درے مصطفیٰ کی ہسی جالیوں میں آئے ہائے درد ہے بھائی درے مصطفیٰ درے مصطفیٰ کی ہسی جالیوں میں ہر روزے کے پورے نارے زینے میں آنکھیں درے مصطفیٰ کی ہسی جالیوں میں پہلی بار آج میں بھائی آپ اس کلام کو سن رہے ہیں سنیں دوستو آنکھیں آنکھوں کو میں نے ردیف بنایا ہے صرف آنکھوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے پورا کلام آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آئے گا کتر مصطفیٰ کی ہسی جالیوں میں کتر مصطفیٰ کی ہسی جالیوں میں ہر روزے کے پورے نارے سینے میں آکھیں پلٹ آیا ہو محمدین سے لیکنے پلٹ آیا ہو محمدین سے لیکن ارے رکھی رہ گئی مدین میں آکھیں باہ بھائی اشفاق عشق بول رہا ہے بھائی اشک بول رہا ہے آہا عقیدے کے ساتھ عشق بول رہا ہے کندلہ والو بھائی اشفاق ایک منت ہفتہ روز پہلے میں اڑیسہ کتک میں تھا اور یوپیپ پر وہ کلام بھی موجود ہے اشفاق بہرائیچی نے اس کلام کو پڑھا ہے خدا کی قسم مجمع اس میں رو رہا ہے آپ تصور یہ کریں یہاں پہ بیٹھ کر کلام سنیئے آپ کا جسم پورے وجود کے ساتھ بہرائیچ اتر پردیس میں ہے لیکن دل و دماغ آپ کا خیالات آپ کے تصورات مدینے میں ہوں گے آنکھیں آنکھوں کو جو پیرویا ہیں انہوں نے کیا کیا چیز آنکھ سے وابستہ ہے قسم خدا کی ایک ایک شیر کا لطف لیجئے مزا لیجئے انشاءاللہ آپ کی ایمانی حرارت میں گرمی پیدا ہو جائے انشاءاللہ جزا کرنا میں حادی کرتا ہوں ملائدہ فرمائے اب یہ مطلع تو ہو گیا مدینہ جانے والوں کے لئے اب جو نہیں گئے ہیں یہاں سے شیر سنئے کہ کیا کیا تمنایں عوارض ہوئے ہیں بطور خاص دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پاک بھر کی اپنے پیانے حبیب کے پاک رزے کی زیارت نصیب فرمائے مطلع یہاں سے دوسرا شیر حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائے کہ پھلٹ آیا ہوں میں مدینہ سنگ میں میرے سامنے ہوں دری شاہ پتھا میرے سامنے ہوں دری شاہ پتھا اور میں دیندار کرتا رہون کے در کا میرے سامنے ہوں دری شاہ پتھا میں دیندار کرتا رہون کے در کا لگا دے خدا لگا دے خدا بنا دے خدا میرے دلے کو مدینہ لگا دے خدا میرے سینے میں آنکھیں لگا دے خدا لگا دے خدا مرے سینے میں آنکھیں پھلٹ آیا ہوں میں مدینہ سنگ میں ایک شیر اس کلام کا میں آور حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص معاہدہ فرمائیں ایک شیر ایموشنال کر دیا بھائی کافیہ کی داد چاہوں گا نجمہ بھائی لگا دے میرے سینے میں بطور خاص معاہدہ دیجئے گا ایک آخری حد درجے کی جو بے بسی ہوتی ہے انسان کی اگر اس شیر میں نظر آ جائے تو دعائیں دے دیجئے بھائی مڑا ہدا ہے میں سارے شیر کو چھوڑ رہا ہوں میں سارے شیر پڑھنا ہوں ترس کھاؤ سنے دوستہ ترس کھاؤ کچھ تو میری بے بسی پر اللہ ترس کھاؤ کچھ تو میری بے بسی پر اور دکھالا مجھے مجھے بھی شہر پیم گئے ترس کھاؤ کچھ تو میری بے بسی پر کہ ترس کھاؤ کچھ تو میری بے بسی پر دکھالا مجھے دکھالا دکھالا مجھے ساتھ لے جانا مجھے مجھے جانا ممک نہیں گا دولے جا کے رکھے تو سفینے میں آکھے خلٹیا ہوں میں مدینے سے لیکن دوستو مقدہ ضرور سنے کہ تو مشفاق کام ہو کفن نہ ڈھکنا کیا وسیعت ہے کفنے سے نہ ڈھکنا اور میں دیکھوں گا جاتے ہی شہرہ نبی کا تو مشفاق کام ہو کفنے سے نہ ڈھکنا کہ تم مشفاق کام ہو کفنے سے نہ ڈھکنا میں دیکھوں گا جاتے ہی شہرہ نبی کا ہم کی لہد میں نہ کھلے پائیں جلدے ہم کی لہدے میں نہ کھلے پائیں جلدے تو کھلے لگے نہ میری توفینے میں آکھا یہ شفاق لگتے گا یہ ہوا میمیدینے مبینی سے دیکھوں لوگ